اللہزین ینفقونا موالہم فی سبیل اللہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں سملا یدبعونا پھر پیچھے نیل آتے ہیں ما انفقو جو انہوں نے خرچ کیا منن اخصان جتلانا ولا اذن نہ تکلیف دینا خرچ کرے اللہ کے نام پر اللہ کے سپورت کرے لہم عجرہم اندر رب نے ہیں ان کا عجر و گرب کے ہاں ولا خوف ہونا لئے ہیں کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر وراؤں میں اخزنونا وہ غمگین ہوں گے معلوم ہوا کہ انفقو فی سبیل اللہ کے لئے دو خطرے ہیں احسان جتلانا اور ایزا پہنچانا قولم ما روح بعد دستور کے مطابق ومغفرتن اور معافی مانگنا خیرن بہترے من صدقتن ایسے صدق خیرات سے یتبعو ہاں ازاہ جس کے پیچھے آئے تکلیف اب بابا کسی کو خیر خیرات دیئے پھر اسے جھاڑو لگوائے اور اسے کام کروائے لینے دے جانا کام کروائے بہت سارے اللہ والے زکاة خیرات ان کو دیتے تھے جن سے کوئی واسطہ نہیں پڑھتے تاکہ ضائع نہ ہو جائے ہاں فقہان و محدثین نے لکھا ہے جو آپ کے سامنے ہیں کمر بستہ ہیں خدمت میں ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں لیکن لینے دینے کی وجہ سے نہ ایزا پہنچاؤ اور نہ احساندت لاؤ سمجھانا علائدہ بات ہے کہ آپ شاگرد کو یاد دلاتے ہیں آپ کو سب کچھ یہاں مل رہا ہے فردی اجی استاد نے ایک تعلیم علم سے کہا اس نے کہا میں جا رہا ہوں کہا کیوں کہا بس میں سے کہا سبق وافرہ گوڑی وافرہ وہ بہو وافرہ جب سب چیزیں موجود ہیں تو کہاں جا رہا ہے یہ تو تعلیم ہے ترقیم ہے بات آئی سوئے میں